بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈیر فرنڈز انشاءاللہ آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ آٹو کیٹ سیول 3D میں پوائنٹس کے سٹائل کو کیسے چینج کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے جو پکلے ٹوٹریل میں پوائنٹس کو امپورٹ کیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے لیبل لگائے تھے آج ہم لوگ اس کا یہ سٹائل چینج کریں گے اس کا سٹائل ہم لوگ کیسے چینج کریں گے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ٹور سپیس میں آنا ہے اگر ٹور سپیس آپ کے پاس یہاں پہ آویلیبن نہ ہو تو ادھر سے آپ لوگ اس کو آنا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آنا ہے یا پروسپیکٹر میں ٹور سپیس پروسپیکٹر پروسپیکٹر میں آنے کے بعد جا ہے آپ نے آنا ہے پوائنٹس پوائنٹس کے نیچے جو ہے اس کے بعد ہے پوائنٹس گروپ ٹور سپیس پروسپیکٹر اور پوائنٹ گروپ میں آپ نے اس پرسوائی نشان پہ کلک کرنا ہے جب آپ لوگ پرسوائی نشان پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس مزید ایک اور اپشن اوپن ہو جائے گا اس پر آپ نے کلک کر کے اپنے ماؤس سے رائٹ بٹن دبانا ہے اس کو سیلٹ کر کے اپنے ماؤس سے رائٹ بٹن دبانا ہے اور ادھر سے آپ نے کرنا ہے پراپرٹیز پراپرٹیز پر جب آپ لوگ کلک کریں گے تو ہمارے پاس پورینٹ گروپ پراپرٹیز کے نام سے ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گی پیچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ پوائنٹ لیبل سٹائل دیکھا تھا آج ہم لوگ یہ دیکھیں کہ پوائنٹ سٹائل کو کیسے چینج کریں گے تو یہ فیلال ہمارے پاس جو ہے یہ بیسک سے بیسک پوائنٹ سٹائل ہے تو ادھر سے ہم لوگ اس کو چینج کرتے ہیں فیرزیبل مجھے بینج مارک چاہیے تو یہاں سے میں بینج مارک سرٹ کر کے اپلائی کر لیتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ بینج مارک اسیمبل آ جائے گا اگر آپ کے پاس پوائنٹ زیادہ ہو تو پھر یہ زیادہ ٹائم لے گا اگر پوائنٹ کم ہو تو یہ تو بہت سٹائل لے گا دیکھیں یہاں پہ یہ میری جو پوائنٹ سٹائل تب وہ چینج ہو گئے نیسٹ دیتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس ایک اگر یہاں سے آپ کو فرض ہے پر ٹریز چاہیے ٹریز تو آپ ادھر سے اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں سالے جو ابھی میرے پوائنٹ سے وہ ٹریز میں چینج ہو جائیں گے اس کا جو سٹائل ہے وہ ٹریز کی طرح ہو جائے گا تو وہ سا ٹائم لے گا میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پوائنٹ زیادہ ہو تو یہ ٹائم زیادہ لے گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس سارے ٹریز آ گئے ہیں اگر دیسے میں اور کے کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں سارے ٹریز کے شکل اختیار کر گئے ہیں میرے پوائنٹس نیسٹ دیکھتے ہیں ٹول سپیس پروسپیکٹر آل پوائنٹس رائٹ کلک پراپرٹیز اور یہاں سے آپ نے ابھی کوئی اور چیک کر لیتا ہے یہاں سے آپ نیٹریٹی پول دیکھتے ہیں یہ کیا کیسا ہے تو اسا ٹیم لے گا ریٹ کریں پیس تو ابھی یہ ہمارا جو پوائنٹ سٹائل ہے وہ چینج ہو گیا ہے کچھ اس شیپ میں آ گیا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ اس کا شیپ چینج ہو گیا ہے پھر رائٹ کلک کر کے پراپرٹیز کریں یہاں سے ادھر سے ہم لوگ اپنا بھی کر سکتے ہیں کریٹ نیو لیکن یہ دیٹیل سے ہم لوگ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے یہ پوائنٹ لیبل سٹائل جو ہے یہ بھی ہم لوگ اپنا کریٹ کریں گے خود سے اور جو پوائنٹ سٹائل یہ بھی ہم لوگ خود سے نیا کریٹ کریں گے پھر آپ ہم صرف بیسٹ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ایڈوانس لیبل تک لے کے جاؤں گا میں یہاں سے بیسک کر لیتا ہوں اور بیسک کے بعد یہاں سے میں اپلائی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس پورے فائل میں ڈیفرنس ٹائپ کے سٹائل مطلب ہے کہ یہ تین پوائنٹ جو ہے یہ ایک سٹائل میں جو چار پوائنٹ جو ہے وہ الگ سٹائل میں اور پانچ پوائنٹ الگ سٹائل میں کچھ کے لئے ہم پر گروپنگ کریں گے گروپ والے ہیں ہم لوگ آنے والی ویڈیوز میں سیکھیں گے تو فرنس یہ تھا ہمارا آج کا ایک چوٹا سا لیسن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کنسٹیپ لیرہ ہوا ہو کہ ہم لوگ اپنے فائل میں یا اپنی ڈرائنگ میں یا اپنے پروجیکٹ میں پوائنٹ کے سٹائل کو کیسے چینج کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں انڈس سیوڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تینکس فر واشنگ اللہ حافظ